چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ نے جیو آر ون میں عید الفطر کی نماز ادا کی چیف جسس نماز عید کی ادائیگی کے بعد ججز اور عام شہریوں سے عید ملتے رہے بعد ادا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ نے کیمپ جیل کا دورہ کیا جیل پولیس کے چاکو چوبن دستے نے گاڑا فانر پیش کیا قیدیوں کی بہتری کے لیے عدالت آلیہ کے ججز ہوم سیکریٹری اور آئی جی پر مشتمل ورکنگ کمیٹری تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب پریزنز اور لاہور ہائی کورٹ کی ورکنگ کمیٹری بنائی جائے گی ایناؤنس ہوگی کہ بنائیں گے آج سے جس میں آئی جی پریزنز ہوں گے ہمارے ججز صاحب ہوں گے سینئر کوئی اس کے بعد ہوم سیکریٹری صاحب بھی بیچ میں ہوں گے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے دارالامان کا بھی دورہ کیا اور وہاں خواتین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا چیف جسس کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دارالامان میں خواتین کو فراہم کی جانے والے کمروں واسومز اور دیگر انتظامات بہتر ہیں تاہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو فسیلٹی ہے بہت صاف ہے ہم نے کمرے بھی دیکھے ٹوائلٹس بھی دیکھے ماشاءاللہ بہت صفائی سے انہوں نے جگہ رکھی ہوئی ہے اور میں بہت خوش ہوں آپ لوگ کے ارینجمنٹ سے جو چیز کئی ایسے بچیاں یہاں جو ہماری ڈیریکشنز پر آئی ہوئی ہیں ہم ان کیسس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایکسپیڈائٹ ہو سکے اور جلد از جلد ہم ختم کر سکے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عید الفطر کے پرمسرط موقع پر قیدیوں اور دارالامان میں مقیم خواتین اور معاشرے کے ایسے دردمند افراد کے ساتھ خوشیاں بانٹنے سے بہتر سماج کی تشکیل آسان ہو جاتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک محمد اشرف کھوکر ٹونٹی فور نیوز لاہور ٹونٹی فور نیوز لاہور